بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران اور اس کے ساتھی جیپ میں سوار خاصی تیز رفتاری سے شمال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے یہ میدانی علاقہ تھا اور سہرہ کی سائٹ پر واقعہ تھا دور سے انہیں انتہائی تیز توفانی ہوایں سہرہ میں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی درائیونگ سیٹ پر امران تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر جولیا اور سالحہ بیٹھی تھی اقبی سیٹوں پر سبدر کیپٹن شکیل اور تنویر تھے ان سب کے چہرے خاصے ستے ہوئے تھے کیونکہ وائٹ برڈز اور اس کے تمام حفاظتی انتظامات کے خاتمے کے باوجود جب وہ مخصوص لباسوں میں آلات لے کر سہرہ کی توفانی ہوا والے علاقے میں داخل ہوئے تو چند لمحوں میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لباس اور آلات انہیں ان توفانی ہواں سے نہیں بچا سکیں گی ابھی توفانی ہواں کی شدت والا حصہ آگے آنا تھا لیکن شروع میں ہی ان کے جسم کسی بھی صورت میں رید پر ناجم رہے تھے انہیں یوں محسوس ہونے لگ گیا تھا جیسے وہ کٹی ہوئی پتنگوں کی طرح ان توفانی ہواں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہی ختم ہو جائیں گے گو ان سب نے خصوصی ساخت کے جوتے پہنے تھے جو انتہائی شدید توفان میں بھی پیر اکھڑنے نہ دیتے لیکن اس کے باوجود وہ آگے نہ بڑھ پا رہے تھے اور پھر عمران نے واپسی کا حکم دے دیا اسے معلوم تھا کہ اگر ایک بار ان کے ختم اکھڑ گئے تو پھر نہ لباس انہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی سائنسی آلات توفانی ہواں کی گرفت میں آ کر ان کے جسموں کے ٹکڑے وڑ جائیں گے توڑی دیر بعد وہ واپس اس چوتے نخلستان میں پہنچے جہاں وہ جیپ چوڑ کر سہرہ میں داخل ہوئے تھے پھر عمران کے کہنے پر انہوں نے لباس اتار دیے اور لباسوں کو جیپ کے عقبی حصے میں ڈال کر وہ سب عمران سمیت جیپ میں سوار ہوئے عمران نے جیپ واپس مور دی وہ سب چون کے حالات کی نزاکت کو سمجھ گئے تھے اسی لئے سب خاموش بیٹے ہوئے تھے توڑی دیر بعد جیپ پہلے نخلستان میں پہنچ کر دھارو کی طرف چل پڑی لیکن عمران نے دھارو جانے کے بجائے سہرہ کی حدود سے باہر نکل کر جیپ کا رخ شمال کی طرف کر دیا اور اس وقت جیپ پہلے نخلستان سے کافی دور پہنچ چکی تھی دور سے انہیں ایک پہاڑی علاقہ نظر آنے لگ گیا اس علاقے کو کوبم کہا جاتا تھا جیپ کا رخ اسی طرف تھا آخر ہم کہاں جا رہے ہیں اچانک جولیا نے پوچھا یہ پوچھو کہ کیوں جا رہے ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا ہاں بتاؤ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں اس سہرہی توفان کو ہم نے ابھی کنارے سے چیک کیا ہے جیسے جیسے ہم پہاڑی کی طرف بڑھتے توفانی ہواں کی شدت اتنی ہی بڑھتی جاتی اور ہم نے جو لباس اور آلات خریدے تھے مجھے واپسی کا اعلان کرنا پڑا ورنہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ بلخیر ہو جاتا اس کا اندازہ تو ہمیں بھی ہو گیا ہے عمران صاحب لیکن اب آپ کا کیا پروگرام ہے سہرہ میں ہر طرف توفان ہے آپ جس طرف سے بھی سہرہ میں داخل ہوں گے بہرحال توفان تو اسی شدت کا ہوگا سبدر نے کہا نقشے کے مطابق کوبم کے پہاڑی علاقے کے اقب میں ائرپورس کا اڈا ہے ہم جیپ اسی پہاڑی علاقے میں چھپا کر سڑے پر جائیں گے اور وہاں سے کوئی گنشپ ہیلیکاپٹر اڑا کر براہ راست اس پہاڑی پر میزائل فائر کر دیں گے اس طرح ہی اس لے بوٹری کو تباہ کیا جا سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے عمران نے کہا لیکن ائرپورس کے اڈو کی حفاظتی انتظامات تو انتہائی سخت ہوتے ہیں وہاں سے کیسے جنگی ہیلیکاپٹر اڑایا جا سکتا ہے سالحہ نے کہا تنویر ہمارے ساتھ ہے اور تنویر ایسے معاملات کے لیے ہی پیدا ہوا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو تنویر نے چونکر کہا تمہارے ڈائریکٹ ایکشن کی بات کر رہا ہوں عمران نے کہا تو تنویر کا چہرہ کھل اٹھا شکر ہے تمہیں احساس تو ہوا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں ٹھیک ہی کرتا ہوں تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا سوائے ایک معامل ہے کہ عمران نے جواب دیا وہ کیا تنویر نے چونکر پوچھا مسئلہ رقابت تم خوا مخوا اس مسئلے سے چمٹے ہوئے ہو حالانکہ مسئلہ افیسہ غورس بھی میٹرک میں ہمیں پڑھایا جا چکا ہے اور اس کے حل ہونے کے بعد اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مسئلہ ہو عمران کی زبان روا ہو گئی عمران صاحب کیا آپ واقعی اس انداز میں سوچ رہے ہیں اچھانک کیپٹن شکیل نے کہا ہاں کیونکہ ظاہر ہے میرے انداز میں اگر جنگی ہیلیکاپٹر اڑائے جائے تو فوجی جیپیں اور فوجی وردیاں ہونی چاہیے پھر ہی ہم اڈے میں داخل ہو سکتے ہیں اور فوری طور پر یہاں بہرحال اس کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے تنویر کا ڈائریکٹ ایکشن ہی کام کر سکتا ہے پس مشین پسٹل جیب میں ڈالو اور جنگی جہاز حاصل کر لو کیا ہوا اگر دس بار آدمی ہلاک ہو گئے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب جس اڈے پر جنگی ہیلیکاپٹر موجود ہوتے ہیں وہاں اول تو بمبار تیارے بھی لازمان ہوں گے اور اگر ایسا نہ ہو تب بھی کافی داداد میں جنگی ہیلیکاپٹر تو ہوں گے ہی وہ ہمیں کب اتنا کام کرنے کی اجازت دیں گے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا باقی سب کو تباہ کر دیا جائے گا عمران کے بولنے سے پہلے تنویر بول پڑا پھر تو ڈائریکٹ ایکشن انڈائریکٹ ایکشن میں تبدیل ہو جائے گا کیپٹن شکیل نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں وائٹ برڈز کی ہلاکت کی اطلاع جیسی ہی پرائم منسٹر تک پہنچی انہوں نے یہاں پوری پوج اتار دینی ہے میں نے سوچا تھا کہ اگر ہم اس طوفان کے اندر اس پہاڑی تک پہنچ کر لیبورٹری کو تباہ کر دیں تو بہتر ہے لیکن ایسا نہ ہو سکا امران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا وائٹ برڈز کی ہلاکت کی اطلاع پرائم منسٹر تک کیسے پہنچی ہوگی وہاں کوئی آدمی زندہ تو نہیں بچا ان کے آدمی ادھر ادھر بکرے ہوئے ہیں جیسے ہی داروں میں لڑکی مایا دیوی نے ہمارے بارے میں انہیں اطلاع دیتی ایسے اور لوگ بھی ادھر ادھر موجود ہوں گے ان میں سے کوئی بھی وہاں پہنچ سکتا ہے امران نے سبدر کو جواب دیتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ اس ویران پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے امران نے جیپ کو ایسی جگہ روکا جہاں اوپر یا سامنے سے جیپ نظر نہ آ سکتی تھی امران صاحب لیبورٹری کے تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ میگن امداد بھی تو تباہ ہو سکتی ہے جو پاکی شیعہ کا سرمایہ ہے سبدر نے اچانک کہا تو سب چونگ پڑے نہیں یہ غیر اردی دات ہے یہ عام داتوں کی طرح نہیں اور پھر اسے خصوصی طور پر ایسے داتی سلنڈروں میں رکھا جاتا ہے جو مکمل طور پر بمفروف ہوتے ہیں امران نے جواب دیا تو سبدر نے اس بات میں سر ہلا دیا چلو یہ بات تو ہو گئی اب آگے کیا کرنا ہے جولیا نے پوچھا اب ہم نے گنشپ ہیلیکاپٹر اڑانا ہے اسی لئے دو یا تین آدمی کام کریں گے میرے ساتھ کون جائے گا امران نے کہا میں جاؤں گا تنویر نے پوراں کہا ایسا کرتے ہیں امران صاحب آپ یہاں رکھیں تنویر میں اور میس جولیا جا کر ہیلیکاپٹر اڑا لاتے ہیں سبدر نے کہا تم نے شاید دانستہ سالحہ کا نام نہیں لیا کیوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں امران صاحب سالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا ارے وہ کیوں کیا سبدر سے تمہیں کوئی شکایت ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں لیکن آپ کے ساتھ کام کر کے جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ میرے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے اس بار سالحہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات ہوتی پہاڑوں کے اقب سے تیز گڑ گڑا ہٹ کی آوازیں سنائی دیں یہ یہ بمبار اور میزائل بردار جہازوں کی آوازیں ہیں امران نے چونکر کہا آوازیں اب یک لخ تیز ہوتی چلی جا رہی تھی اور آوازوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ جہاز انہی پہاڑیوں کی طرف سے ہی اڑے ہیں بکر کر چپ جاؤ شاید ہم پر بمباری ہونے والی ہے امران نے چیخ کر کہا اور وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے ادھر ادھر چھٹانوں کی آٹ میں ہوتے چلے گئے امران کے ساتھ جولیا بھی ایک چھٹان کی آٹ میں ہو گئی تھی یہ آوازیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتی چلی گئیں اور چلنم ہو بعد ہی آوازیں انہیں اپنے سروں پر سنائی دیں تو ان سب کے بے اختیار ہونڈ بینچ گئے امران کے چہرے پر بھی شدید پریشانی کے تاثرہ تو برائے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر ان پہاڑیوں پر بمباری کی گئی یا میزائل برسائے گئے تو ان میں سے ایک بھی زندہ بچ نکلنے کا اسکوپ نہ رہے گا اسے یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ شاید ان کی یہاں موجودگی مار کر لی گئی ہے لیکن چلنم ہو بعد جب تیارے جن کی تعداد چارتی خوفناک گڑ گڑا ہٹ کی آوازیں نکالتے ہوئے پہاڑیوں سے آگے بڑھ گئے تو اس نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیا تیاروں کے گزرتے ہی وہ اجل کر تیزی سے اور سے باہر آیا اور پھر دوڑتا ہوا ایک چھٹان پر چھڑ گیا چلنم ہو بعد اس کے ساتھی بھی ادھر ادھر سے نکل کر سونچی چھٹان پر آگئے سامنے دور وہ سہرہ نظر آ رہا تھا اور وہاں توپانی ہوائی بھی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ریت کے بادل مسلسل گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے امرہ نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اسے کول کر اس نے تیزی سے اسے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا چلنم ہو بعد وہ باکس ایک انتہائی طاقتور دوربین کی شکل اختیار کر گیا امرہ نے دوربین کو آنکھوں سے لگایا اب وہ جہاز نقطوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے اوہ یہ سہرا میں سپر ایکس میزائل فائر کر رہے ہیں امرہ نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اوہ ہاں وہاں خوفناک شولو کی بارش ویسے بھی دکھائی دے رہی ہے سبدر نے کہا یہ تیار پہاڑی کے چاروں طرف سہرا میں میزائل فائر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہلاک کیے جانے کی کاروائی کی جا رہی ہے امرہ نے کمنٹری کرنے کے انداز میں کہا کیا مطلب ہمیں ہلاک کرنے کی کاروائی وہ کیسے سب نے بیق آواز شون کر کہا وہاں ہمارے ہونے سے آنے کے بعد سے وائٹ برڈز کا کوئی آدمی وہاں پہنچا ہے اس نے لاشے دیکھنے اور چیکنگ سسٹم تباہ ہونے کی تلہ دار الحکومت کو دی ہوگی اور ان کے خیال کے مطابق ہم سہرا میں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس مشن مکمل کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی اس لئے حکام نے یہاں ائر فورس کے اڈو کو حکم دے دیا ہوگا کہ سہرا میں پہاڑی کے چاروں طرف مسلسل فائر کیے جائیں تاکہ ان میزائلوں سے ہم بیبسی کے عالم میں ہلاک ہو جائیں عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی تھی کہ ہمارے لباسوں اور آلات نے کام نہیں کیا اور ہم سہرا میں آگے نہیں بڑھ سکے تھے ورنہ اس وقت ہمارے پاس بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ ہوتی ہم کسی طرح بھی ان بمبار تیاروں کو تباہ نہ کر سکتے تھے جولیا نے کہا ہاں واقعی اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے انسان واقعی ناشکرا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوربی ننکوں سے ہٹا لی نیچے اوٹ میں ہو جاؤ تیاریں اب واپسی کے لئے مر رہے ہیں عمران نے کہا تو وہ سب تیزی سے چٹان سے نیچے اتر کر مختلف چٹانوں کی اوٹ میں ہوئے اور توڑی دیر بعد خوفناک گڑ گڑا ہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی تیاریں ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر پہاڑیوں کے اقب میں چھلے گئے کافی دیر تک گڑ گڑا ہٹ کی آوازیں سنائی دیتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ خاموشی چاہ گئی تو وہ سب ایک بار پھر اوٹو سے باہر آ گئے اب کیا کرنا ہے جولیا نے پوچھا وہی جو پہلے کرنا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب اب تو معاملات زیادہ تشویشناک ہو گئے ہیں انہوں نے لازم ان سیکیورٹی بڑھا دی ہوگی او نہیں بلکہ اب وہ پوری طرح سے مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ ہم لوگ میزائلوں کی بارے سے وہاں سہرہ میں ختم ہو چکے ہیں عمران صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ چیکنگ کریں سبدر نے کہا کیسے ان میزائلوں سے طوفانی ہوائیں تو تبدیل نہیں ہوئی ہوں گی عمران نے کہا تو سبدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اس پہاڑی کے اندر لیبارٹری ہے تو لا محالا وہاں ہیلیکاپٹر آتے جاتے رہتے ہوں گے اور پہاڑی کا صرف اوپر والا سرہ ہی ان طوفانی ہواوں سے باہر ہے جبکہ باقی پوری پہاڑی طوفانی ہواوں میں گری ہوئی ہے اسی لئے اگر وہاں لیبارٹری ہے تو لا محالا ان کے پاس ایسے لباس ہوں گے کہ ان لباسوں کی وجہ سے وہ ان طوفانی ہواوں کے اندر سے ہی سلامت لیبارٹری تک پہنچ جاتے ہوں گے سبدر نے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن انہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں امران صاحب بلکہ اب انہیں چیک کرنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ لیبارٹری محفوظ بھی ہے یا وہ اسے تباہ کر چکے ہیں ویری گوڈ سبدر تمہارا ذکھن واقعی سوپر ہے لیکن ہم اس چیکنگ سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں یہ بات تو واقعی سوچنے کی ہے سبدر نے جواب دیا میرے خیال میں ہمیں ہیلیکاپٹر بہلحال اورانہ ہی پڑے گا اس کے بغیر ہم کسی طرح بھی اس لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکتے سالحہ نے کہا جبکہ میرا خیال اس سے مختلف ہے اچانک امران نے کہا تو سالحہ سمیت سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کیا؟ سالحہ نے حیرت برے لہجے میں پوچھا یہ کہ ان لوگوں نے ہماری مدد کی ہے اب ہم ان آلات اور لباسوں کی وجہ سے اس سہرہ میں اتمنان سے داخل ہو کر پہاڑی تک پہنچ سکتے ہیں ورنہ ہیلیکاپٹر کو اڑانے اور اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے فضاء میں تباہ کیا جا سکتا ہے ویسے بھی جس ائر سپارٹ پر بمبار تیارے موجود ہوں وہاں لڑاکہ تیارے بھی ہوں گے اور رنوے بھی ان حالات میں ہمارا وہاں داخل ہونا اور ہیلیکاپٹر کا اڑانا ناممکن ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن جو آلات اور لباس پہلے ناکام ثابت ہوئے ہیں وہ اب کیسے کامیاب ثابت ہوں گے سب در نے حیرت برے لہجے میں کہا اس لیے انتہائی خوش مضمون سائنس پڑنا پڑتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہس پڑے تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ سائنس خوش مضمون نہیں ہو سکتا جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا میری وجہ سے وہ خوش ہو گیا ہے اس کی تمام تری میں نے نکال لی ہے عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہس پڑے آپ کوئی سائنسی وجہ بتا رہے تھے عمران صاحب سب در نے کہا ہاں میں نے دوربین سے جو میزائل نیچے گرتے ہوئے دیکھے ہیں وہ اپنی ساخت کے لحاظ سے سوپر ایکس میزائل تھے اور انہوں نے وہاں پہاڑی کے چاروں ترب بے تہاشا میزائل پائر کیے ہیں سوپر ایکس میزائلوں کے پٹنے سے بارود کے ساتھ ساتھ کلورین گیز بھی نکل کر تیزی سے پیلتی ہے جو فوراں آگ پکڑ لیتی ہے یہی وجہ تھی کہ شولے اوپر تک نظر آ رہے تھے لیکن کلورین گیز کی ایک سفت یہ بھی ہے کہ جب وہ آگ پکڑ کر پیلتی ہے تو فضاء میں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور یہ توفانی ہوائیں کم دباؤ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں خدرتی طور پر سہرا کے اس حصے پر ہوا کا دباؤ انتہائی کم رہتا ہے جس کو پورا کرنے کے لئے یہاں توفانی ہوائیں اس انداز میں چلتی ہیں اور اب چونکہ کلورین گیز وہاں چھاروں ترب بیتہاشا پیلی ہوئی ہے اسی لئے ہوا کا دباؤ بہرحال پہلے سے زیادہ ہی ہوگا اسی لئے اب وہاں توفانی ہواں کا وہ زور نہیں ہوگا جو پہلے تھا اور جتنی گیز وہاں فائر ہوئی ہے اس سے میرا اندازہ ہے کہ زیادہ نہیں تو دس بارہ گھنٹوں تک توفانی ہواں کا زور اتنا نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھیوں کے چہرے پر اس کے لئے تحسین آمیز تاثراتوں پر آئے آپ واقعی سوپر ذہن کے مالک ہیں عمران صاحب یہ بات ہم کبھی بھی نہ سمجھ سکتے سفدر نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا اس کی ذہانت واقعی سوپر ہے تنویر نے کہا تو سب مسکرادی ہے ہم نے جیپ کو اندر لے جانا ہے اور جہاں تک وہ جا سکتی ہے ہم اسے لے جائیں گے پھر آگے پیدل جائیں گے عمران نے کہا لیکن جیپ وہاں تہری کیسے رہے گی توفان نے اسے اپنی جگہ سے ہٹا دینا ہے سفدر نے کہا توفان کا دباؤ درمیان میں زیادہ اور سائیڈوں پر کم ہوتا ہے اسی لئے جہاں ہم مناسب سمجھیں گے جیپ چھوڑ دیں گے اس طرح واپسی کے لئے یہ ہمارے پاس رہے گی ورنہ ہم یہاں سے پیدل گئے تو ہمیں کافی وقت لگ جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیپ یہاں کسی کی نظروں میں آ جائے تو ہمارے لئے واپسی کا مسئلہ بن جائے گا عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے اور پھر عمران ان کے کہنے پر ان سب نے ایک بار پھر جیپ کے عقبی حصے میں موجود خصوصی لباس اٹھا کر پہن لئے خصوصی ساخت کا اسلحہ بھی انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا کیونکہ انہوں نے بہرحال لیبورٹری کو تباہ کرنا تھا توڑی دیر بعد وہ سب جیپ میں سوار پہانیوں سے نکل کر دور سامنے موجود سہرا کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے وہ سب ایسے لباسوں میں تھے جسے خلائی جہاز کے مسافر ہوں اور پھر تقریباً نصب گھنٹے بعد ان کی جیپ سہرا میں داخل ہو گئی عمران نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی ونڈو سکرین پر سوائی ریت کے بادلوں کے اور کچھ دکائی نہیں دے رہا تھا لیکن عمران جیپ کو آگے بڑھاتا رہا پھر توڑی دیر بعد اس نے جیپ روک دی بس اس سے آگے جیپ نہیں جا سکتی عمران نے سر پر چھڑے کنٹوپ کے ٹرانسمنٹر پر بات کرتے ہوئے کہا اور اس کی آواز سب کو سنائی دی کنٹوپ ہلمٹ کو کہتے ہیں ہم کافی اندر آ چکے ہیں اسی لئے یہاں یہ محفوظ رہے گی سبدر نے جواب دیا لیکن عمران صاحب اس کے انجن میں تو ریت پڑ جائی گی سالحہ نے کہا میں نے اسے خصوصی طور پر سیلٹ کرا لیا تھا اس لئے بے فکر رہو ایسا نہیں ہوگا عمران نے کہا اور پھر وہ سب جیپ سے نیچے اتر آئے تو عمران نے جیپ کو لوگ کر دیا عمران صاحب ہمیں لیبورٹری کا راستہ کیسے معلوم ہوگا ہم تو سہرہ میں بٹکتے رہیں گے کیونکہ یہاں سوائے ریت کے بگولوں کے کچھ بھی دکائی نہیں دے رہا کیپٹن شکیل نے کہا تم سب نے میری پیروی کرنی ہے میری کلائی میں ایسا آلہ موجود ہے جو ہمیں اس پہاڑی تک لے جائے گا لیکن ایک دوسرے کو رسی سے بان لو کیونکہ آگے بہرحال توفان میں زیادہ شدت ہوگی عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے اور پھر ان لباسوں میں موجود رسیوں کو خصوصی گراہوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا اس کے بعد یہ قافلہ ایک قطار میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا عمران صاحب اب اگر انہوں نے دوبارہ میزائل پائر کر دیئے تب کیا ہوگا سبدر کی آواز سنائی دی پھر نہ کہیں مزار ہوگا والی صورتحال ہوگی عمران نے جواب دیا کیا بکواز ہے کیوں بدشگونی کی باتیں کر رہے ہو جولیا کی غسیلی آواز سنائی دی اسی لئے کہ ایک نہیں بلکہ دو خوششگونیاں ہمارے ساتھ ہیں عمران نے جواب دیا اور پھر ایک ساتھ اس کے کانوں میں سب کے ہسنے کی آواز سنائی دی عمران صاحب آپ نے بتایا تھا کہ ٹائگر نے بتایا ہے کہ اصلی مشن رچنا نگر لیبورٹری میں مکمل ہو رہا ہے لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی جبکہ ٹائگر نے آپ کو گفتگو کی ٹیپ کی تفصیل بھی سنائی تھی جو شاگل اور اس کے مخبر کے درمیان ہوئی تھی توڑی درواز سبدر نے کہا تو سب چونک پڑے ابھی تم نے خود ہی دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے خاتمی کے لئے ایک اس انداز کی کارروائی کی ہے اس کے باوجود پوچھ رہے ہو عمران نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ وہ صرف ڈوچ تھا سبدر نے کہا ہاں رچنا نگر عام پہاڑی علاقہ ہے جبکہ یہ لیبورٹری واقعی وظاہر ناقابل تسخیر ہے پھر وائٹ برڈز کو انہوں نے یہاں تانیات کیوں کیا ہوا تھا جبکہ شاگل کو کرشناس بجوا دیا گیا کرشناس میں واقعی مشن مکمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ نئی ایجنسی کافرستان کے نو منتخب پرائم منسٹر نے قائم کی ہے اور یہ مشن بھی پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہے کافرستان کے صدر کے براہ راست کنٹرول میں نہیں عمران نے جواب دیا یہ نتائج آپ نے کیسے نکال لیے ہیں سبدر نے پوچھا کیپٹن شکین نے لازمان اب تک تجربہ کر لیا ہوگا اسی لئے وہ آسانی سے تمہیں سمجھا سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سب اس لئے مسلسل باتیں کر رہے تھے کہ اس قدر خوفناک توفان میں آہستہ آہستہ چلنے کی وجہ سے خاموشی ان کے آساب پر اثر انداز ہو رہی تھی آپ نے خود ہی تفصیل سے جواب دے دیا ہے اب مزید کیا تجزیہ ہو سکتا ہے کیپٹن شکین کی آواز سنائی دی وہ اب تک واقعی خاموش رہا تھا اب پہلی بار اس کی آواز سنائی دی تھی کیا تفصیل بتائی ہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی سبدر نے حیرت پرے لہجے میں کہا پرائم منسٹر نو منتخب ہے انہوں نے نئی ایجنسی قائم کی اور لازمان ان کی خواہش ہوگی کہ ان کی قائم کردہ ایجنسی پہلے سے قائم ایجنسیوں کے مقابلے پر کوئی دمکہ خیز کارنامہ سر انجام دے جبکہ شاگل سیکریٹ سروس کا چیف ہے صدر کا فرستان اس کی فیور کرتے ہیں لیکن سیکریٹ سروس کے بجائے وائٹ برڈز کو یہاں تانیات کرنے کا مطلب ہے کہ اس مشن پر کنٹرول پرائم منسٹر کا ہے صدر کا نہیں ورنہ صدر لازمان اصل مشن پر سیکریٹ سروس کو نئی ایجنسی پر ترجیح دیتے جبکہ شاگل کو کرسناس بجوا دیا گیا حتمی طور پر وہاں مشن مکمل نہیں ہو رہا تھا جبکہ شاگل کو اس کے مخبر نے بتایا کہ اصل مشن رچنا نگر میں مکمل ہو رہا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا تو لا محالہ وائٹ برڈز رچنا نگر میں موجود ہوتی سب کو معلوم ہے کہ ٹائگر جوزف اور جوانا جن کا تعلق عمران صاحب سے ہے کرسناس میں موجود ہیں اور انہیں یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ اصل سیکریٹ سروس بما عمران صاحب کے وارنگل سہرہ پہنچ چکی ہے اسی لئے اصل مشن سے سیکریٹ سروس کو ہٹانے کے لئے یہ گیم کے لی گئی تاکہ ہم وارنگل کو چھوڑ کر رچنا نگر پہنچ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ رچنا نگر عام سا پہاڑی علاقہ ہے اور کافرستان کے عالی حکام جانتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں قائم کی گئی لیبورٹریاں پاکیش یا سیکریٹ سروس آسانی سے تباہ کر سکتی ہے جبکہ اس سہرہ میں یہ لیبورٹری سب سے محفوظ اور ایک لحاظ سے ناقابل تسخیر ہے جب ہم نے وائٹ برڈز کو ختم کر دیا تو عالی حکام کے خیال کے مطابق ہم سہرہ میں داخل ہو چکے تھے اسی لئے انہوں نے یہاں میزائل پائرنگ کروائی اگر اس لیبورٹری میں اصل مشن مکمل نہ ہو رہا ہوتا تو اس طرح خوفناک میزائل پائرنگ نہ کروائی جاتی کیپٹن شکیل نے مسلسل بولتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پائرنگ اس لیے کروائی ہو کہ اگر ہم سہرہ سے باہر ہوں تب بھی یہ سمجھتے رہیں کہ یہاں اصل مشن مکمل ہو رہا ہے سبدر نے کہا میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو صرف رسمی کاروائی کی جاتی اس قدر خوفناک سوپر ایکس میزائل اس قدر تعداد میں پائر نہ کیے جاتے کیپٹن شکیل نے جواب دیا کیپٹن شکیل کا ذہن واقعی کام کرتا ہے جو کچھ کیپٹن شکیل نے کہا ہے درست ہے جولیا نے کیپٹن شکیل کی تائید کرتے ہوئے کہا اصل آئیڈیا میرا ہے اس لئے تعریف میری ہونی چاہیے کیپٹن شکیل نے تو صرف وضاحت کی ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار حس پڑے اس بار آپ نے درست لفظ بولا ہے امران صاحب وضاحت اب آپ ہمیں کچھ بتائیں یا نہ بتائیں کیپٹن شکیل سے ہم سب کچھ معلوم کر لیا کریں گے سب در نے کہا تو ایک بار پھر سب حس پڑے انچی پہاڑی مادو کے مشرقی طرف ایک چوٹی پہاڑی تھی جس کی چوٹی کی ایک مسطح جگہ پر جدید ائرکرارٹ گنے نصب تھی یہ یہاں مستقل طور پر موجود تھی یہاں باقاعدہ پختہ کمرے اور بیرکے بنائی گئی تھی جہاں ائر فورس کا عملہ رہ دا تھا اور ان کے آنے جانے کے لئے ائر فورس کے خصوصی ہیلیکاپٹر استعمال ہوتے تھے اس اڈے سے ہٹ کر توڑا سا نیچے ایک اور خالی مسطح جگہ پر اس وقت چار بڑے بڑے کیمپ لگائے گئے تھے ان کیمپوں میں شاگل اور اس کے آدمی موجود تھے ان کیمپوں کے اقب میں سیکرٹ سروس کے دو ہیلیکاپٹر تھے شاگل اپنے ساتھ سیکرٹ سروس کے آٹھ ایجنٹ لایا تھا ایک کیمپ کو شاگل نے ہیڈکوارٹر بنایا ہوا تھا وہاں ایک بڑی سی میس کے پیچھے اونچی پشت والی ریوالونگ چیئر موجود تھی میس کی ایک سائٹ پر ایک کافی بڑی مشین تھی جس کی سکرین روشن تھی یہ سکرین چار حصوں میں تقسیم تھی اور ہر حصے میں اس پہاڑی کی ایک سم کا منظر نظر آ رہا تھا اس پہاڑی کو روگا پہاڑی کہا جاتا تھا میس پر ایک سیٹلائٹ فون اور انٹرکام بھی رکھا ہوا تھا ساتھ ہی ایک لانگ رینج ٹرانس میٹر بھی موجود تھا جبکہ باقی کیمپوں میں سے ایک میں مشینری موجود تھی دو آدمی اس مشینری کو آپریڈ کر رہے تھے یہ مشینری سٹاگری درہ کلپا حتیٰ کے قریبی شہر اترکاش کو بھی چیک کر رہی تھی اور سکرینوں پر ان سب مقامات کے مناظر واضح طور پر نظر آ رہے تھے جبکہ شاگل کے پاس جو مشین تھی وہ صرف اس روگا پہاڑی کے چاروں اطرف کے مناظر دکھا رہی تھی باقی کیمپوں میں ایجنٹوں کے رہائشی انتظامات تھے اور اسلحہ وغیرہ موجود تھا ایک مشین صرف مادو پہاڑی کو چیک کر رہی تھی وہاں اگر ایک چڑیا بھی پہن جاتی تو وہ بھی چیک ہو سکتی تھی شاگل نے تمام حالات معلوم ہونے پر یہ انتظامات کرائے تھے لیکن اب وہ بیٹا سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس لیبارٹری میں مشن مکمل ہو رہا ہے انتہ کے اصل مشن کنٹرول اس بار پرائم منسٹر کے پاس ہے اور پرائم منسٹر کی تمام ترہم دردیا نئی تنظیم وائیڈز برڈ کے ساتھ تھی اور وائیڈ برڈز وارنگل سہرہ میں موجود تھی اس لیے شاگل کے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ کہیں یہاں بھی صرف ڈوچ دینے کیلئے نہ بیجا گیا ہو اور اگر ایسا ہے تو یہ سیکرٹ سرویس کی توہین ہوگی لیکن ظاہر ہے وہ اب نہ پرائم منسٹر سے لڑ سکتا تھا اور نہ ہی وہ ان کے کسی کام میں مداخلت کر سکتا تھا اس لیے وہ خاموش تھا کہ اچانک سامنے موجود فون کی گنٹی بجھوٹی تو شاگل بے اختیار چونگ پڑا کیونکہ اس نمبر کا علم یا تو سیکرٹ سرویس کے ہیڈکوارٹر کو تھا یا اس نے صدر کافرستان کے میلٹری سیکرٹری کو بتایا تھا تاکہ صدر صاحب اگر اس کو مزید ہدایات دینا چاہے تو دے سکیں نے اپنی عادت کے مطابق اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں صدر صاحب سے بات کریں دوسری طرف سے صدر کافرستان کے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی ہلو چنم ہو بات صدر کی باری اور باوقار آواز سنائی دی شاگل بول رہا ہوں جناب شاگل نے معدبانہ لہجے میں کہا چیپ شاگل آپ نے رچنانگر میں جو انتظامات کیے ہیں ان کی کیا تفصیل ہے صدر نے باوقار لہجے میں کہا تو شاگل نے تمام انتظامات کی تفصیل بتا دی گوڈ اپنے واقعی انتہائی شاندار اور فول پروپ انتظامات کیے ہیں صدر نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا تو شاگل کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا جناب یہ سب آپ کی سرپرستی کی وجہ سے ہے شاگل نے معدبانہ لہجے میں جواب دیا پاکیشیا سیکرٹ سروس کا وہ گروپ اور عمران جو وارنگل سہرہ گئے تھے انہیں ہلک کر دیا گیا ہے اسی لئے اب پاکیشیا سیکرٹ سروس کا کوئی اور گروپ یہاں آ سکتا ہے اگرچہ انہیں کسی صورت میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اصل مشن رشنہ نگر میں مکمل ہو رہا ہے دیکن اس کے بوجود آپ نے اس وقت تک ہوشیار رہنا اور چوکن نہ رہنا ہے جب تک یہ معاملات نمٹ نہیں جاتے صدر نے کہا تو شاگل بے اختیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے سر یہ آپ کیا فرما رہے ہیں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس حلق کر دی گئی ہے کب جناب کس نے ایسا کیا ہے شاگل نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا ہاں یہ انہونی ہو چکی ہے صدر نے شاید لطف لیتے ہوئے کہا ییس یہ واقعی انہونی ہے سر اور اگر یہ کام وائٹ برڈز نے کیا ہے تو پھر سر یہ انہونی سے بھی بڑھ کر ہے سر شاگل نے بڑے ذہانت برے انداز میں اصل بات معلوم کرنے کے لئے کہا وائٹ برڈز جس پر پرائم منسٹر کو بہت ناس تھا پہلے ہی ٹاسک میں ناکام ہو کر موت کے گاٹ اتار دی گئی ہے صدر صاحب نے کہا تو شاگل ایک بار پرو چل پڑا وائٹ برڈز ختم ہو گئی ہے سر شاگل نے حقیقی حیرت برے لہجے میں کہا ہاں وارنگل سہرہ کے دارو علاقے کی طرف چار نخلستان ہے جہاں وائٹ برڈز نے سائنسی اور حفاظتی آلات نصب کیے تھے اس کے علاوہ اس نے اردگرد کے علاقوں میں بھی اپنے آدمی چھوڑے ہوئے تھے پرائم منسٹر صاحب نے جو تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق وائٹ برڈز کی ایک ایجنٹ مایا دیوی دھارو شہر میں تھی اس نے ایک بڑی جیپ چیک کی جس میں دو عورتیں اور چار مرد موجود تھے اور انہوں نے وہاں ہوتل میں کھانا کھاتے ہوئے امران کا نام لیا تھا جس پر مایا دیوی کنفرم ہو گئی اس نے وائٹ برڈز کی چیف شاتری کو اطلاع دی جو سہرہ کے ساتھ نخلستان میں موجود تھی اس کے کہنے پر مایا دیوی نے اس جیپ پر کوئی کوشنر لگا دیا اور شاتری نے اپنے آدمی وہاں پہلے نخلستان میں اکھٹے کر لیے اس کے بعد جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق مایا دیوی جب نخلستان میں پہنچی تو وہاں شاتری اور اس کے تمام آدمیوں کی لاشے پڑی ہوئی تھی باقی نخلستان میں نصب تمام سائنسی چیکنگ آلات اور ان کے سسٹم تباہ کر دیے گئے تھے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس سہرہ میں داخل ہو چکی تھی تاکہ لیبورٹری تک پہنچ کر اسے تباہ کر سکیں صدر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا لیکن سر وہاں تو انتہائی شدید اور خوفناک توفانی ہوائی چلتی رہتی ہے سر شاگل نے حقیقی حیرت برے لہجے میں کہا ہاں پرائم منسٹر نے بتایا ہے کہ انہوں نے خود اس مایہ دیوی سے براہ راست بات کی ہے مایہ دیوی نے انہیں بتایا تھا کہ جب یہ لوگ دھارو کے ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے توفانی ہواوں سے بچنے کے لئے خصوصی لباس جوتوں اور آلات کا فون پر کسی کو آرڈر دیا تھا اسی لئے پرائم منسٹر صاحب کنفرم ہو گئے کہ یہ لوگ سہرہ میں داخل ہو چکے ہیں چنانچہ انہوں نے فوری طور پر ائر مارشل کو کال کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بمبار تیاروں کے ذریعے فوری طور پر اس پہاڑی کے چاروں طرف سہرہ میں انتہائی طاقتور سوپر ایکس میزائل فائر کریں تاکہ ان لوگوں کا یقینی خاتمہ ہو جائے اور پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ مل چکی ہے کہ ائر مارشل کے حکم پر چار بمبار تیاروں نے وارنگل ائر سپورٹ سے پرواز کر کے اس سہرہ میں پہاڑی کے چاروں طرف ڈیر سو کے قریب سوپر ایکس میزائل فائر کیے ہیں جبکہ ایک سوپر ایکس میزائل اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وسیع ایریے میں موجود ہر جاندار کو چلا کر راکھ کر دیتا ہے اسی لئے ان لوگوں کے بچ نکلنے کا پوائنٹ ایک فیصد بھی اس کو باقی نہیں رہا یہ لوگ وہاں ائر فورس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں صدر نے ایک بار پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا یا سر واقعی سر کنفرمیشن کیسے ہوگی شاکل نے ہونٹ بینچ کر کہا اب کسی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں رہی یہ بات یقین یہ ہے کہ امران اور اس کے ساتھ آنے والی دو عورتے اور چار مردوں کا گروپ ختم ہو چکا ہے اب اگر بھیجا گیا تو پاکیشیا سے کوئی اور گروپ بھیجا جائے گا اور چونکہ امران ان کے ساتھ نہیں ہوگا اسی لئے اب ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں صدر کا فرستان نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا یا سر ٹھیک ہے سر شاگل نے کہا لیکن اس کے لہجے میں گرم جوشی نہیں تھی آپ کو اس لئے کال کی گئی ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے وہاں رچنا نگر میں الٹ رہنا ہے اول تو کوئی دوسرا گروپ آئے گا تو وہی وارنگل سہرہ میں ہی آئے گا جبکہ اصل میشن یہاں مکمل ہو رہا ہے اور اس کا علم پرائم منسٹر صاحب کو بھی نہیں پرائم منسٹر صاحب اگر آپ سے اس بارے میں بات کریں تو آپ نے ان سے بھی سیکرٹ رکھنا ہے صدر نے کہا یا سر حکم کی تعمیل ہوگی سر میں ویزے ہی یہاں پوری طرح لڑھوں سر شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے بغیر مزید کچھ کہے رابطہ ختم کر دیا گیا تو شاگل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا یہ شیطان کیسے ختم ہو سکتا ہے اور وہ بھی اتنی آسانی سے شاگل نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا بہرحال اگر یہ شیطان ہلاک نہیں ہوا تب بھی وہ وہی وارنگل میں ہی سر پٹختا رہے گا یہاں کے بارے میں تو اسے کسی صورت معلوم ہی نہیں ہو سکتا شاگل نے ایک بار پھر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات نمدار ہونا شروع ہو گئے رچنانگر کا پہاڑی علاقہ ہمالیا کی ترائی میں تھا اور وہاں دور دور تک چھوٹی اور بڑی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی رچنانگر کے قریب اترکاش نمی خاصہ بڑا شہر آباد تھا یہاں لکڑی کا کاروبار خاصے بڑے پیمانے پر ہوتا تھا اس کے علاوہ رچنانگر کی پہاڑیوں میں سے جواہرات اور مادنیات بھی نکالی جاتی تھی ان سب کی خرید و فروخت اور سپلائی کا مرکز بھی شہر اترکاش میں تھا اترکاش چاروں طرف سے گنے جنگلات سے گھراتا یہاں سے تمام ٹریفک ایک دررے کے ذریعے آتی جاتی تھی اسے درہ کلپا کہا جاتا تھا کاروباری لوگوں کی کثیر تعداد کے علاوہ کوہ حمالیہ کے پہاڑی علاقوں اور جنگلات کی سیاحت کے لیے یہاں مقامی اور غیل مرکی افراد بھی آتے جاتے رہتے تھے اسی لئے یہاں ہوتل، سرائے اور رسٹورانٹ وغیرہ کافی تعداد میں موجود تھے ایک چھوٹا سا ائرپورٹ بھی تھا لیکن یہاں صرف چھوٹے جہاز اتر اور چڑھ سکتے تھے زیادہ در آمد و رفت جیپوں کے ذریعے ہی ہوتی تھی اترہ کاش کے ایک ہوتل کے کمرے میں اس وقت ٹائگر جوزف اور جوانہ موجود تھے وہ کرشنا سے کافیرستانی سیکرٹ سروس کا ہیلیکاپٹر اڑا کر وہاں سے نکلے تھے لیکن ہیلیکاپٹر کا فیول ایک بڑے شہر کے قریب ختم ہونے لگا تو ٹائگر نے ہیلیکاپٹر کو اس شہر کے مسافات میں اتار دیا اور پھر وہ مختلف بسوں سے سفر کرتے ہوئے اس بڑے شہر پہنچے پھر وہاں سے انہوں نے ریل کا سفر کیا جبکہ آخر میں قریب ہی سب سے بڑے شہر سے وہ کرائی کی جیپ میں سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے راستے میں انہوں نے دو جگہ پر قیام کر کے راتیں گزاری تھی انہیں یہاں پہنچتے ہوئے ابھی صرف ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا اور دن نہیں چڑھاتا اس لئے وہ سونے کے بجائے کی کمرے میں بیٹے ہاتھ کافی پینے میں مصروف تھے ٹائگر نے کرشنا سے روانہ ہونے سے پہلے عمران کو ٹرانسمیٹر کال کر کے رچنانگر کے بارے میں معلومات کی تفصیل بتا دی تھی اور عمران نے وہاں پہنچ کر کاروائی کرنے کا حکم دیا تھا ہو سکتا ہے ماسٹر اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہلے ہی پہنچ چکا ہو جوانہ نے اچانک کہا تو جوزف اور ٹائگر بے اختیار چونگ پڑے ہاں واقعی پہلے ہمیں چیک کرنا ہوگا ٹائگر نے کہا چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بوس یہاں نہیں آیا جوزف نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا تو ٹائگر اور جوانہ دونوں چونگ پڑے اور حیرت بری نظروں سے اسے دیکھنے لگے یہ بات تم نے کس بنا پر کی ہے جوانہ نے حیرت برے لہجے میں پوچھا اگر بوس یہاں موجود ہوتے تو غلام کو آقا کی خوشبو آ رہی ہوتی اور یہاں چونکہ آقا کی خوشبو موجود نہیں اسی لئے وہ یہاں نہیں آئے جوزف نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا یہ کافی بڑا شہر ہے اسی لئے یہاں لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد موجود ہوں گے ایسی صورت میں تمہیں ماسٹر کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا اس علاقے کے چاروں طرف جنگل ہے اور جنگل قریب ہو تو جنگلوں کے شہزادے جوزف دگریٹ کی بات کو چیلنج کرنے کی جورت کوئی احمق ہی کر سکتا ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا جوزف ٹیک کہہ رہا ہے جوانہ اس کی بہت کو بوس کے معاملے میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانہ نے بھی مسکراتے ہوئے از بات میں سر ہلا دیا بہرحال اب یہاں تو پہنچ گئے ہیں اسی لئے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ مشن مکمل کیا جا سکے جوینہ نے کہا معلومات میں نے حاصل کر لی ہیں ٹائگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ سے ایک تہہ شدہ نقشہ نکالا اور اسے کول کر درمیان میں موجود میز پر پھیلا دیا کب کس وقت اور کہاں سے معلومات حاصل کی ہیں تم نے تم تو مسلسل ہمارے ساتھ رہے ہو جوانہ نے حیرت برے لہجے میں کہا میری زیادہ عمر زیر زمین دنیا میں گزری ہے اس لئے مجھے معلوم ہے کہ ایسی معلومات کہاں سے اور کس طرح حاصل کی جا سکتی ہیں میں تمہیں یہاں ایک ہوتل میں چھوڑ کر نہ صرف ضروری اسلحہ اور ضروری سامان لینے کیلئے چلا گیا تھا ضروری اسلحوں کو خریدنے کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس بارے میں بھاری رقم خرچ کر کے معلومات بھی حاصل کر لی ہیں ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا معلومات ہیں جوانہ نے پوچھا یہ دیکھو نقشہ درہ کلپا کے مغرب میں سب سے انچی پہاڑی جس کا نام مادو ہے اس مادو پہاڑی کی چوٹی پر خفیہ لیبوٹری ہے مادو پہاڑی کے مشرق میں ایک چوٹی پہاڑی ہے اور اس کا نام روگا پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر باقاعدہ انٹی ائرکرابٹ گنیں نصب ہیں اور ساتھ ہی پختہ بیرکے بھی بنی ہیں اور یہ انتظامات شروع سے اور مستقل ہیں ادھر یہ علاقہ ہے اسے سانگری کہا جاتا ہے اس سانگری میں فوج کی ایک اور بٹائلین موجود ہے جس کا انچارج کرنل جگجیت ہے اور دو روز ہوئے یہاں دو بڑے ہیلیکاپٹروں پر اس کے ساتھی بھی پہنچ چکے ہیں ان لوگوں نے انٹی ائرکرابٹ گنوں والے علاقے سے توڑا نیچے کیمپ لگائی ہوئے ہیں وہاں مشینری بھی ہیں اور کیمپوں میں سکرینیں بھی ہیں جن پر درہ کلپا اور سانگری کے چاروں طرب حتی کے اترکاش علاقے کو بھی چیک کیا جاتا ہے اور یہاں اترکاش میں فوجی بھی چیکنگ کرتے رہتے ہیں ٹائگر نے نقشے پر نشانات لگا کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا اتنی تفصیل تمہیں کیسے اور کہاں سے مل گئی جوانا نے حیرت برے لہچے میں کہا جس پارٹی سے میں نے اسلحہ خریدا ہے یہ پارٹی غیر ملکی شراب بھی فوجی اٹو اور اس لیبورٹری میں سپلائی کرتی ہے وہاں کے ایک آدمی کو باری رقم دے کر یہ تمام معلومات حاصل کی گئی ہیں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ لیبورٹری تک باقاعدہ کوئی راستہ جاتا ہے جوانا نے چونکر کہا نہیں فوجی ہیلیکاپٹر پر ہفتے کی ضروری سپلائی لے کر جاتے تھے لیکن اب وہاں دو ماہ کا پیشگی سٹوک کر لیا گیا ہے اور دو ماہ تک وہاں کسی بھی ہیلیکاپٹر کے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے علاقے کو اور خاص طور پر مادو پہاڑی کو نان پلائی زون قرار دے دیا گیا ہے کوئی ہیلیکاپٹر اگر پہاڑی کی طرف گیا تو چاہے وہ فوجی ہو یا غیر ملکی اسے فضاء میں ہی تباہ کر دیا جائے گا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا نیچے سے اوپر پہاڑی پر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے جوانا نے ہونڈ بینچتے ہوئے کہا نہیں یہ پہاڑی سیلیٹ کی طرح سپارٹ ہے اور پھر اس پہاڑی کے دامن سے لے کر چوٹی تک مسلسل باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے ایک چڑیا بھی اگر وہاں جائے تو اسے چیک کر لیا جائے گا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ تو فول پروپ انتظامات ہیں اب یہ مشن کیسے مکمل ہوگا جوانا نے کہا یہ مشن بوس ہی مکمل کر سکتا ہے ٹائگر اسی لے اسے کال کر لو پھر اس کے آنے کا انتظار کرو جوزب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا بوس اپنے کام میں مصروف ہوگا اور ہماری کال سے اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے بوس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رشنہ نگر پہنچ کر کاروائی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشن ہمیں سر انجام دینا ہے ٹائگر نے جواب دیا لیکن کس طرح اور پھر اس لے بوٹری کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں انتہائی طاقتور اسلحہ چاہیے جنگی ہیلیکاپٹر چاہیے اور جو حالات تم نے بتائے ہیں ان کے مطابق یہ کام کیسے ہوگا جوانا نے کہا ہم نے صرف لے بوٹری تباہ نہیں کرنی بلکہ اس لے بوٹری کے اندر موجود پاکیشیہی نایاب دات میگانہ مواپس حاصل کرنی ہے اور اس پاکیشیہی سائنسدان اور وہاں موجود تمام سائنسدانوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے ٹائگر نے جواب دیا کیا یہ دات اور پاکیشیہی سائنسدان لازم ان یہاں موجود ہوگا جوزب نے کہا یہ تو لے بوٹری اوپن ہونے پر ہی معلوم ہو سکے گا کہ یہاں مشن مکمل ہو رہا ہے یا نہیں ٹائگر نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر تم ہی کوئی پلان بناو تو جوزب اور جوانا دونوں چونگ پڑے کیا پلان ہے ہمیں بتاؤ جوانا اور جوزب دونوں نے بیق آواز ہو کر کہا ان کے چہروں پر اشتیاق کی جلکیاں برائی تھی روگا پہاڑی کے اقب میں گنا جنگل ہے لازم ان اس جنگل میں انہوں نے چیکنگ کے آلات نصب کیے ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ جوزب جو جنگلوں کا شہزادہ ہے وہ انہیں آسانی سے چیک کر سکتا ہے اور جوزب اکیلا اس جنگل سے گزر کر اس پہاڑی کے اقب میں پہنچ کر وہاں موجود شاگل اور اس کے ساتھیوں کو اور پھر اوپر جا کر اس انٹی ائرکراپٹ اڈے کے لوگوں کو حلق کر سکتا ہے شاگل کے کیمپ میں دو ہیلیکاپٹر موجود ہیں جس میں سے ایک پر جوزب آسانی سے خفضہ کر سکتا ہے جبکہ میں اور جوانا ماؤنٹین فورس کے اڈے پر جو سانگری میں ہیں حملہ کر کے وہاں سے ایسا اسلحہ حاصل کر سکتے ہیں جن سے اس لی بوٹری کو اوپن کیا جا سکے اور اگر وہاں گنشپ ہیلیکاپٹر موجود ہو تو اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے پھر آخری کام یہی رہ جاتا ہے کہ ہم انٹی ائرکراپٹ گنوں کو تباہ کر کے مادو پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر وہاں حملہ کر کے اس لی بوٹری کو اوپن کریں اور وہاں سے نایاب دھات اڑا لیں گے اس طرح ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا ٹائگر نے جواب دیا اگر ہم تینوں پہلے فوجی اڈے پر جائیں اور وہاں سے ہیلیکاپٹر اڑا کر اوپر جائیں اور اس ائرکراپٹ اڈے کو تباہ کر کے مادو پہاڑی پر حملہ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا جوانا نے کہا ماؤنٹین فورس کا اڈہ کافی بڑا ہے وہاں ہم پس بھی سکتے ہیں ٹائگر نے کہا تم دونوں میری بات مانو اچانک جوزف نے کہا کیا دونوں ہی نے چونک کر پوچھا میں اکیلا پہلے روگا پہاڑی پر پہنچوں گا وہاں سے ہیلیکاپٹر اڑاؤں گا اس کی مدد سے پہلے اوپر ائرکراپ گنوں کو تباہ کروں گا پھر نیچے آ کر سانگری میں ماؤنٹین فورس کے اڈے پر حملہ کروں گا اس طرح سب لوگ ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم اتمنان سے مادو پہاڑی پر موجود لیبورٹری پر حملہ کر دیں گے جوزف نے کہا ویری گوڈ جوزف تم نے جو تجویز پیش کی ہے اس سے میرے ذہن میں ایک اور تجویز آئی ہے ٹائگر نے کہا وہ کیا جوزف نے پوچھا یہاں جس سے میں نے اسلحہ خریدنے کی بات کی تھی ان کے پاس موجود اسلحے کی فیرست میں ایسی گیس کے سلنڈر بھی موجود ہیں جن میں کلی جگہ پر بے ہوش کر دینے والی گیس ہوتی ہے اگر ہم یہ سلنڈر حاصل کر لیں تو ان کی مدد سے ماؤنٹین فورس کے اڈے پر موجود تمام افراد کو بے ہوش کیا جا سکتا ہے اس کے بعد تمام کا روائی آسانی سے ہو سکتی ہے کیا یہاں اس چوٹے سے علاقے میں ایسے سلنڈر مل سکتے ہیں جوانا نے حیرت برے لہجے میں پوچھا یہاں نہیں بلکہ یہ سلنڈر دار الحکومت سے منگوائے جائیں گے لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ٹائگر نے کہا کتنا عرصہ لگ جائے گا جوانا نے پوچھا میرا خیال ہے کہ اگر سپیشل معاوضہ دیا جائے تو دو روز میں ہی کام ہو سکتا ہے ٹائگر نے کہا لیکن اس پر باری رقم خرچ ہوگی وہ کہاں سے آئے گی یہاں اس چوٹے سے شہر میں اتنے بڑے جوے خانے بھی نہیں ہوں گے کہ وہاں سے باری رقم حاصل کی جا سکے جوانا نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے اس لئے ہمیں واپس دار الحکومت جانا ہوگا ٹائگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو پھر اس آئیڈیا کو ڈراب کر دو کچھ اور سوچو ہم نے کسی صورت واپس نہیں جانا جوانا نے کہا پھر وہی پہلے والا پروگرام ٹیک رہے گا ٹائگر نے کہا تو جوزف اور جوانا نے از بات میں سر ہلا دیئے اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹری اٹھائے اندر داخل ہوا خریب آ کر اس نے سلام کیا اور میز پر پڑی ہوئی کافی کی پیالیاں اٹھا کر ٹری میں رکھی اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ نے بجلی کیسی تیزی سے حرکت کی اس کے ساتھ ہی سٹک کی آواز کے ساتھ ہی سفید رنگ کا دوہا اس قدر تیزی سے کمرے میں پیلتا چلا گیا کہ پھلک جا پکنے میں ٹائگر کے ذہن پر سیاہ رنگ کی چادر سی پیلتی چلی گئی پھر جس طرح یہ چادر ٹائگر کے ذہن پر پیلی تھی اسی طرح تیزی سے سرکتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر نے چونکران کے کھول دی اس کے ذہن میں بےہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کے سین کی طرح گھومتا چلا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ ایک بڑی سی جیپ کے اقبی کھلے حصے میں ٹھیڑے میڑے انداز میں پڑا ہے اس کے دونوں ہاتھ اس کے اقب میں کر کے باندیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی جوزف اور جوانہ بھی ٹھیڑے میڑے انداز میں بےہوش پڑے تھے ان کے ہاتھ اور پیر بھی اسی انداز میں بندی ہوئے تھے جس انداز میں ٹائگر کے باندے گئے تھے جیپ کا انجن خاصا طاقتور محسوس ہوتا تھا کیونکہ اس کی ہلکی سی غرہت سنائی دے رہی تھی جیپ خاصی تیس رفتاری سے دوڑتی ہوئی کبھی اوپر کو جا رہی تھی اور کبھی نیچے کی طرف ٹائگر نے آنکھے کول کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ جیپ میں صرف دو آدمی ہیں ایک ڈرائیور اور ایک اس کے ساتھ بیٹا ہوا یہ دونوں مقامی افراد تھے اور ان کے جسموں پر عام لباس تھا ٹائگر سمجھ گیا کہ اسے خصوصی ذہنی مشکوں کی وجہ سے خود بخود ہوش آ گیا ہے ٹائگر جانتا تھا کہ جیپ کا انجن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جیپ پہاڑی کے اوپر نہیں پہن سکتی اسی لئے لازمان انہیں کہیں پہنچا کر پھر کسی اور ذریعے سے آگے لے جائے جائے گا ٹائگر اتنی بات تو سمجھ گیا تھا کہ انہیں چیک کر لیا گیا تھا اور اب انہیں بے ہوش کر کے یقینا شاگل کے کیمپ میں لے جائے جا رہا ہے یہ بھی تیشدہ تھا کہ انہیں فوری ہلاک نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو یہ کام انتہائی آسانی سے وہی ہوتیل کے کمرے میں بھی ہو سکتا تھا اسی لئے وہ مطمئن انداز میں لیٹا رہا کیونکہ اس طرح بہرحال وہ شاگل کے اڈے تک تو پہنچ ہی جاتے پھر وہاں سے آگے کی کاروائی ہی رہ چاہتی البرتہ اس نے اپنی انگلیوں کی مدد سے اپنے ہاتھوں میں موجود رسی یا ہتکڑی کو چیک کرنا شروع کیا تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھوں کو سنگل بٹن ہتکڑی سے جکڑا گیا ہے جسے وہ آسانی سے کول سکتا ہے چنانچہ اس نے اتمنان سے آنکھیں بند کر لیں اب اسے شاگل تک پہنچنے کا انتظار تھا کفرستان کے پرائم منسٹر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے میز پر ایک لانگ رینج کا ٹرانسمنٹر موجود تھا ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پریشانی کے تاثرات نمائی تھے یہ کیا ہو رہا ہے پاکیشیا سیکرٹ سروس تو ہلاک ہو چکی ہے پھر یہ لیبرٹری سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا پرائم منسٹر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ مسلسل لانگ رینج ٹرانسمنٹر کے ذریعے وارنگل سہرہ کے درمیان موجود پہاڑی پر موجود لیبرٹری میں کال کر رہے تھے لیکن وہاں سے کوئی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا حالانکہ وہاں پاکیشیا سائنسدان کے ساتھ ساتھ دیگر سائنسدان بھی موجود تھے جن کے سربراہ ڈاکٹر جھٹھاتے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی خاص شکر لگتا ہے پرائم منسٹر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ کافی دیر تک بیٹے سوچتے رہے پھر اچانک ایک خیال کے تحت انہوں نے ہارڈ لائن فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس دوسری طرف سے کال ریسیب ہوتے ہی کافیرستان کے صدر کی باری سے آواز سنائی دی راج نارائن پرائم منسٹر بول رہا ہوں کیوں کوئی خاص بات جناب جو آپ نے اس وقت کال کی ہے صدر نے پوچھا جناب یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس وارنگل سہرا میں سوپر ایکس میزائلوں سے حالہ کر دی گئی ہے ہاں آپ نے خود ہی تو تفصیلی رپورٹ دی تھی یس سر یہ بات تو حتمی ہے لیکن وارنگل لیبورٹری سے ٹرانس میٹر کال ریسیب نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے میں نے سوچا شاید مجھے درست فریقوینسی معلوم نہیں آپ سے درست فریقوینسی معلوم کرنوں پرائیم منسٹر نے کہا تو دوسری طرف سے صدر صاحب کے ہسنے کی آواز سنائی دی تو پرائیم منسٹر بے اختیاروں چل پڑے پرائیم منسٹر صاحب وارنگل لیبورٹری تو خالی ہے وہاں سے کال کون ریسیب کرے گا صدر نے ہسنے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ لیبورٹری خالی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرائیم منسٹر نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا آپ کو ابھی پاکیشیا سیکرٹ سروس کا تجربہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے نہایت زہانت سے کام لیتے ہوئے بروقت ائر پورس کے ذریعے وہاں سوپر ایکس میزائل پائر کرا کر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو حلا کر دیا لیکن آپ خود دیکھیں کہ آپ کی نئے قائم کردہ ایجنسی وائٹ برڈز کا انہوں نے کیا حشر کیا ہے اگر آپ کا مایا دیوی سے رابطہ نہ ہوتا اور آپ ائر پورس کو بروقت استعمال نہ کرتے تو یہ بات یقینی تھی کہ یہ لوگ لیبورٹری کو تباہ کر دیتے اس لئے میں نے اس سلسلے میں پہلے ہی حفاظتی کاروائی کر دی تھی انتہائی خاموشی سے وارنگل لیبورٹری سے سائنس دانوں اور نایاب داد کو رشنہ نگر کی لیبورٹری میں شفٹ کر دیا تھا وہ لیبورٹری بھی ناقابل تسخیر ہے لیکن یہ کام اس قدر خاموشی سے کیا گیا کہ پاکیش یا سیکرٹ سر اس کو بھی آخر تک معلوم نہ ہو سکا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ مشن وارنگل سہرہ کی لیبورٹری میں ہی مکمل ہو رہا ہے صدر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن سر آپ کم اس کم مجھے تو اطلاع دے دیتے پرائم منسٹر نے قدر ناراض سے لہجے میں کہا سوری جناب آپ کے آفیس سے معاملات لیک آؤٹ ہو سکتے تھے اس لئے اس سلسلے میں سوائے میرے اور کسی کو علم نہیں ٹھیک ہے سر اب تو بہرحال یہ مشن اتمنان سے فائنل ہو جائے گا پرائم منسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں لیکن اس کے باوجود میں نے وہاں کافرستان سیکرٹ سرویس کے چیف شاگل کو بچھوایا ہے صدر نے کہا تو پرائم منسٹر یہ بات سن کر چونگ پڑے کیوں سر کیا وہاں کوئی خطرہ ہے عمران اور اس کے ساتھی تو حالاک ہو چکے ہیں پرائم منسٹر نے چونگ کر پوچھا سیکرٹ سرویس صرف چند افراد پر مشتمل نہیں ہوا کرتی اس لئے پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کا دوسرا گروپ بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ کرشناس میں بھی عمران نے اپنے ایک شاگرد اور دو ملازموں کو بچھوایا تھا حالانکہ اسے یہ معلوم تھا کہ وہاں مشن مکمل نہیں ہو رہا اس خدشے کے پیشنظر میں نے وہاں چیف شاگل کو پہنچنے کا حکم دیا تھا اور پھر چیف شاگل نے ان تینوں کو وہی ختم کر دیا صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر پھر اب میں مطمئن ہو جاؤں کہ اب معاملات اتمنان سے فائنل ہو جائیں گے پرائم منسٹر نے کہا ہاں میرا چیف شاگل سے مسلسل رابطہ ہے ویسے مجھے امید ہے کہ جب تک پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کے اس گروپ کی حلاقت کی ہتمی رپورٹ پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کے چیف کو ملے گی اور وہ کوئی اور گروپ یہاں کافرستان بھی جوائے گا تب تک مشن مکمل بھی ہو چکا ہوگا صدر نے کہا لیکن سر میرا خیال ہے کہ انہیں کسی صورت بھی اس گروپ کی حلاقت کا علم نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے جسم تو جل کر راکھ ہو گئے ریت میں مل چکے ہوں گے اس لئے وہ بس انتظار کرتے ہی رہ جائیں گے پرائم منسٹر نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا اور یہ بات بھی ہمارے فائدے میں ہی جاتی ہے صدر نے جواب دیا یس سر اوکے اینڈ تھینکیو پرائم منسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ کر انہوں نے ایک طویل سانس لی انہیں یک لخت وائٹ برڈز کی چیف شاتری کا خیال آیا جو ان کی رشتہ دار بھی تھی اور ذاتی طور پر وہ اسے پسند بھی کرتے تھے اب وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی قائم کردہ وائٹ برڈز کو ختم نہیں ہی ہونا چاہیے تھا چنانچہ انہوں نے حد بڑھا کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے دو نمبر پریس کر دیئے یس سر دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکیٹری کی مہدبانہ آواز سنائی دی وائٹ برڈز کے ہیڈکوارٹر کا جو بھی انچارج ہو اس سے بات کراؤ پرائم منسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گنٹی بجھوٹی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس وائٹ برڈ ہیڈکوارٹر انچارج جگدیش لائن پر ہے جناب دوسری طرف سے کہا گیا کراؤ بات ہلو سر میں جگدیش بول رہا ہوں سر مسٹر جگدیش آپ وائٹ برڈز ہیڈکوارٹر کے انچارج ہیں یس سر آپ کو اطلاع مل چکی ہے کہ وائٹ برڈز کی چیف شاتری اپنے ساتھیوں سمیت وارنگل سہرا میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے یس سر مایا دیوی اپنے چار ساتھیوں سمیت واپس آ چکی ہے انہوں نے تفصیلی رپورٹ دی ہے جو ہم نے آپ کے آفیس بجھوا دی ہے شاتری کے بعد وائٹ برڈز کا نمبر ٹو کون ہے مایا دیوی جناب او اچھا مایا دیوی کو میرے آفیس بجھوا دو فوراں تاکہ آئندہ کی پلاننگ کی جا سکے یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو پرائم منسٹر نے بغیر مزید کچھ کہے ریسیور رکر انٹرکام کے ذریعے پرسنل سیکرٹری کو حکم دیا کہ وائٹ برڈز کی مایا دیوی جب آئیں تو انہیں فوراں ان کے آفیس پہنچا دیا جائے اور پھر تقریبا نصب گھنٹے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو پرائم منسٹر نے میس کے کنارے پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی جس نے پینٹ اور چیکٹ پہنی ہوئی تھی اندر داخل ہوئی اس کے خوبصورت بال اس کے کاندوں پر پڑے ہوئے تھے پرائم منسٹر کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر پسندیدگی کے تاثراتوں برائے میرا نام مایا دیوی ہے سر لڑکی نے اندر آ کر سلام کرتے ہوئے مدبانہ لہجے میں کہا پیٹھیں پرائم منسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انٹرکام اٹھایا اور مایا دیوی کی فائل بجوانے کو کہہ دیا توڑی دیر میں فائل آ گئی تو انہوں نے فائل کور کر اس کا متعلیہ کرنا شروع کیا جیسے جیسے وہ فائل پڑھتے جا رہے تھے ان کے چہرے پر مایا دیوی کے لیے پسندیدگی کے تاثرات بڑھتے چلے جا رہے تھے جبکہ مایا دیوی خاموش بیٹی ہوئی تھی گوڈ لگتا ہے آپ تو شاتری سے بھی زیادہ تربیت یافتہ ہیں اور آپ نے اس سے زیادہ کارنا میں سر انجام دیا ہیں پرائم منسٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا یس سر لیکن سر چیپ شاتری بہت ذہین تھی مایا دیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ نے جس انداز میں ان ایجنٹوں کو ٹریس کیا اور پھر انہیں آخری لمحے تک معلوم نہ ہو سکا کہ انہیں چیک کیا جا رہا ہے یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ شاتری سے بھی زیادہ ذہین ہے بہرحال آپ شاتری ہلاک ہو چکی ہے اس لئے اب آپ بتائیں کہ آپ کو اگر وائٹ برڈز کی چیپ بنا دیا جائے تو کیا اس سٹ پر کام کر سکیں گی جناب یہ میرے لئے اعزاز ہوگا کہ میں آپ کے تحت کام کر سکوں میں نے ایکریمیا کارمن اور روسیا جیسی سوپر پاورز کی ٹاپ ایجنسیو کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے اور پھر کافرستان واپس آ کر میں کافرستان سیکرٹ سروس کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں مجھے یقین ہے کہ میں وائٹ برڈز کی کار کردگی کی بنا پر اس سطح پر لے جاؤں گی کہ اس پر رشت کیا جا سکے مایا دیوی نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا گوڈ مجھے یقین ہے کہ آپ کافرستان کے لئے سرمایہ ثابت ہوں گی پرائم منسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائل کولی اور اس پر لکھنا شروع کر دیا لگنے کے بعد انہوں نے دستخط کر کے فائل بند کر دی میں نے آپ کو وائٹ برڈز کی چیف مقرر کر دیا ہے پرائم منسٹر نے کہا میں آپ کے اعتماد پر ہر طرح سے پوری اتروں گی سر مایا دیوی نے مسترد برے لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی فون کی گنٹی بجھوٹی تو پرائم منسٹر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا ییس ائر مارشل صاحب کی کول ہے جناب کرائیں بات ہیلو سر ائر مارشل عرص کر رہا ہوں دوسری طرف سے ایک معدبانہ آواز سنائی دی ییس کیوں کول کی ہے پرائم منسٹر کا لہجہ مزید خوشت ہو گیا تھا سر مجھے ابھی وارنگل ائر سپورٹ سے رپورٹ دی گئی ہے کہ وارنگل سہرہ کے درمیان موجود پہاڑی خوفناک دماغوں سے تباہ ہو گئی ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو پرائم منسٹر میں اختیار ہو چل پڑے کیا پہاڑی دماغوں سے تباہ ہو گئی ہے یہ کیسے ممکن ہے کس نے کیا ہے ایسا پرائم منسٹر نے حیرت برے لہجے میں کہا سر دماغوں کی آواز ایر سپورٹ پر مارک کی گئی جس پر دو ہیلیکاپٹر وہاں بجوائے گئے انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ پہاڑی کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے ان دماغوں کے بارے میں رپورٹ ہے کہ یہ دماغیں سپر میگا ڈائنمائٹ کے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا لیکن کس نے ایسا کیا ہے پرائم منسٹر نے ہونٹ شب آتے ہوئے کہا وہاں سے تو یہی رپورٹ ملی ہے جناب دور دور تک خوفناک سہرا ہے جہاں اب بھی توفانی ہوائے چل رہی ہیں ایر مارشل نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ وہاں مسلسل نگرانی کرائیں دائنمائٹ کے دماغیں فرشتے نہیں کیا کرتے لازمان یہ دماغیں انسانوں نے کیے ہوں گے اور وہ بہرحال سامنے آ ہی جائیں گے پرائم منسٹر نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کریڑل پر پٹک دیا کیا یہ وہی پہاڑی ہے جناب جس پر لیبورٹری تھی خاموش بیٹی مایا دیوی نے پوچھا ہاں لیکن شکر ہے کیسلر صاحب نے اقل مندی سے کام لیتے ہوئے اسے پہلے ہی خالی کرا دیا تھا ورنہ پرائم منسٹر بولتے بولتے رک گئے سر پھر یہ کام یقینا پاکشیئی ایجنٹوں کا ہوگا مایا دیوی نے کہا کیا کیا کہہ رہی ہے آپ وہ تو ہلک ہو چکے ہیں پرائم منسٹر نے اوچلتے ہوئے کہا سر جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ فرشتے ڈائنامائٹ استعمال نہیں کرتے جس جیپ میں یہ ایجنٹ نخلستان پہنچتے تھے وہ جیپ غائب تھی ہم یہی سمجھتے کہ وہ جیپ کو سہرہ میں لے گئے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو اور وہ سہرہ کو ناقابل عبور سمجھ کر باہر نکل گئے ہوں اسی دوران وہاں سوپر ایکس میں زائل پائر کیے گئے اور ہم یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم سب کی واپسی ہو گئی بعد میں انہوں نے کس طرح اس پہاڑی کو تباہ کر دیا مایا دیوی نے کہا اوہ واقعی آپ کی بات درست ہے ایسا ہی ہوا ہوگا پرائی منسٹر نے کہا تو مایا دیوی کے چہرے پر ایسے تاثرات ابر آئے جیسے پرائی منسٹر نے اس کی بات مان کر اسے بہت بڑا کریڈٹ دے دیا ہو سر کیا پائکیشیا سیکرٹ سر اس کو یہ بات معلوم ہے کہ مشن دراصل کہاں مکمل ہو رہا ہے مایا دیوی نے کہا تو پرائی منسٹر بے اختیاروں چل پڑے اوہ میرا خیال ہے کہ انہیں اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ صدر صاحب نے اس راز کو صرف اپنے تک محدود رکھا ہے مجھے بھی آپ کے آنے سے توڑی دیر پہلے اس کا علم ہوا ہے فرائی منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تو وہاں کسی قسم کے حفاظتی انتظامات بھی نہ ہوں گے نہیں وہاں کا فرستانی سیکرٹ سروس کا چیف شاگل اپنے گروپ کے ساتھ موجود ہے پھر بھی ضروری ہے جناب کہ وہاں ڈبل حفاظتی انتظامات کیے جائیں سیکرٹ سروس ایک حلقے میں ہو اور وائٹ برڈز دوسرے حلقے میں نہیں دو ایجنسیوں کے وہاں پہنچ جانے سے انہیں معلوم ہو جائے گا سر پاکشیا سیکرٹ سروس وائٹ برڈز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور جتنے افراد کو وہ جانتی تھی انہیں انہوں نے حلق کر دیا ہے اسی لئے ان کے نقطہ نظر سے وائٹ برڈز ختم ہو چکی ہے جبکہ کافرستانی سیکرٹ سروس ان سے طویل عرصے سے اٹکراتی چلی آ رہی ہے اسی لئے وہاں ان کی موجودگی سے وہ سمجھ جائیں گے کہ اس جگہ کی اہمیت ہے اسی لئے بہتر یہی ہے کہ وہاں سے سیکرٹ سروس کو ہٹا کر وائٹ برڈز کو اتانیت کر دیا جائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ یہ تمام سیٹ اپ صدر صاحب کا ہے اسی لئے اس بارے میں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں جناب ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہم قدرے ہٹ کر پکٹنگ کر لیں اور سیکرٹ سروس کے معاملے میں کوئی مداخلت نہ کریں لیکن ہوشیار رہے اگر پاکیشی آئی ایجنٹ وہاں پہنچے تو ہم انہیں اصل لیبورٹری تک پہنچنے ہی نہ دیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ چونکہ اب وائٹ برڈز کی چیف ہیں اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ لیبورٹری رچنانگر میں ہے رچنانگر تو بہت وسیع ایریا ہے سر وہاں ماؤنٹین فورس کی بٹالین موجود ہے آپ اس کے انچار سے بات کر سکتی ہیں ٹھیک ہے سر آپ کی مہربانی ہے اب باقی کام میں کرلوں گی لیکن اس بات کا سختی سے خیال رکھیں کہ مجھے آپ کی وجہ سے صدر صاحب کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے یا سر آپ بے فکر رہے ہیں یہ فائل لے جائیں اور سکتری کو دے دیں وہ آرڈر کر دے گی پرائم منسٹر نے کہا تو مایہ دیوی نے فائل لی ایک بار پر سلام کیا اور مر کر کمرے سے باہر نکل گئی مجھے صدر صاحب کو بتانا چاہیے تھا انہوں نے بے اختیار ایک طویل سانس لی وہ سمجھ گئے تھے کہ ائر مارشل نے صدر صاحب کو بھی اطلاع دے دی ہے اس لئے انہوں نے ہوت لائن فون استعمال کیا ہے یا سر پرائم منسٹر راج نارائن بول رہا ہوں آپ کو ائر مارشل صاحب نے اطلاع دے دی ہوگی کہ وارنگل سہرا کے درمیان موجود پہاڑی کو سپر میگا ڈائنیمائٹ سے تباہ کر دیا گیا ہے یا سر میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آگئی سر اس رپورٹ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکی شیائی ایجنٹ سوپر ایکس میں زائلوں کے باوجود ہلاک نہیں ہوئے صدر نے سر بلہجے میں کہا یا سر وہ لوگ یقیناً واپس چلے گئے تھے جبکہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ لوگ سہرا میں ہیں اور بعد میں انہوں نے یہ کاروائی کر ڈالی لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا ہوگا کہ لیبورٹری خالی ہے تو ان کا ردعمل کیا ہوگا صدر نے قدر پریشان سے لہجے میں کہا سر اپنے واقعی بے پناہ اقل مندی کا ثبوت دیا ہے ورنہ تو یہ لوگ اپنا مشن مکمل کر لیتے اور اصل بات کا علم چونکہ صرف آپ کو ہے یا اب مجھے ہے اس لئے انہیں تو اس بات کا کسی صورت علم نہیں ہو سکتا البتہ ایک بات ایسی ہے جس کی وجہ سے انہیں اصل بات کا علم ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا پرمینسٹر نے کہا کیا؟ صدر نے چونکر پوچھا جناب پاکیشیا سیکرٹ سروس اور کافرستان سیکرٹ سروس کے درمیان بے شمار بار مقابلہ ہو چکا ہے اس لئے پاکیشیا سیکرٹ سروس کافرستانی سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے جب انہیں وارنگل سہرہ میں لیبورٹری خالی ملی ہوگی تو لازم انہوں دیں دارالحکومت میں کافرستانی سیکرٹ سروس کے ہٹوائٹر سے معلوم کرنا ہے کہ چیف شاگل کہاں ہے اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوگا کہ چیف شاگل اپنے گروپ کے ساتھ رچنانگر میں موجود ہے تو وہ فوراں سمجھ جائیں گے کہ اصل مشن وہاں مکمل ہو رہا ہے اور وہاں کا رخ کر لیں گے پرائم منسٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اوہ آپ کا تجزیہ بے حدہ نشمندان اور درست ہے لیکن اب کیا کیا جائے وہاں بہرحال حفاظتی انتظامات تو ہونے چاہیے صدر نے کہا چناب یہ حفاظتی انتظامات وائٹ برڈز آسانی سے کر سکتی ہیں چیف شاہتری بات یہ کہ انہیں وائٹ برڈز کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اس لئے وہ وائٹ برڈز کی وجہ سے اصل جگہ کے بارے میں معلوم نہیں کر سکیں گے لیکن اس کی چیف اور خاص میمرز تو حلق کر دیئے گئے ہیں پھر سر سیکنڈ چیف مایا دیوی بج گئی ہیں اور میں نے اس کی فائل دیکھی ہے وہ شاہتری سے بھی زیادہ ذہین اور تربیہ تیافتہ ہے یہ وہی مایا دیوی ہے سر جس نے دارو میں ان لوگوں کو ٹریس کیا اور پھر ان کی چیپ پر سیٹیلائٹ کوشنر لگایا اور یہ وہی مایا دیوی ہے سر جس نے ان کے پیچھے دارو کے نخلستان پہنچ کر شیف شاتری کو ان کی نشاندہ ہی کی تھی اس لئے میں نے اسے وائٹ برڈز کی چیپ بنا دیا ہے آپ کی یہ بات میرے ذہن میں چپک گئی ہے کہ یہ لوگ چیپ شاگل کی موجودگی کی وجہ سے اصل سپورٹ معلوم کر لیں گے چیک ہے میں شاگل اور اس کے گروپ کو فوری واپس سکال کر رہا ہوں آپ مایا دیوی اور اس کے گروپ کے وہاں بجوا دیں جب انہیں اصل سپورٹ کا علم ہی نہ ہو سکے گا تو ان لوگوں کو وہاں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اسی میں ہماری کامیابی ہے صدر نے کہا یا سر آپ شاگل صاحب کو فوری واپس کال کر لیں اور انہیں سختی سے منع کر دیں کہ وہ کسی کو بھی رچنانگر کے بارے میں نہ بتائیں پرائم منسٹر نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ریسیور رکھ کر اتمنان برے انداز میں ایک طویل سانس لیا پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو وائڈ برڈز کی یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی